خیت خجانہ میں آپ کا سواغت ہے آج سات نومبر ہے اور دن ہے منگل بار آج سرسوں کے بازار میں کیا گتی ودھی رہی ہے اور گجرات راجے کے اندر سرسوں کی بجائی بڑے سطر پر گھٹتی ہوئی دکھائی دی ہے اس پر وستار سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کر لیجئے اور اگر اس کو آپ لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو سرسوں بازار کی بات شروع کریں اور سرسوں میں سبسے پہلے آپ کو یہ جان کری دینا ضروری ہے کہ آج سلونی پلانٹ نے کل تک جو بازار گھٹایا جا رہا تھا اس پر لگام لگائی ہے اس پر لگام آئی ہے اور اس پر آج بھاو پچاس روپے پلس ہوا ہے آج سمشاباد دگنیر اور الور کے ساتھ ساتھ آگرہ کا بھاو بھی ترے سٹھ سو پچاس روپے تک واپس آ گیا ہے جبکہ جو کوٹا منڈی کا سلونی کا جو بھاو ہے وہ ترے سٹھ سو روپے پولا گیا ہے کل یہ بھاو باسٹھ سو پچاس روپے تک نیچے چلا گیا تھا باسٹھ سو پچاس روپے تک شما کریں تو کل بلا کر کے بازار آج تھوڑا سا ہلکا سا صدھار دکھا رہا ہے لیکن یہ صرف تیجی پلانٹوں کے اندر دکھائی تھی ہے بھرتپور منڈی میں جرور آج بازار چالیس روپے کل سے تیج کھلا ہے لیکن دوسری منڈیوں کے اندر کبھی ابھی کوئی صدھار دکھائی نہیں دیا بلکہ جیپور کا بھاو پھر سے ایک بار اٹھاون سو پچھتر روپے کے لیبل پر پہنچ گیا ہے جو چھ ہزار کو ٹچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا وہ واپس قریب قریب سو روپے کے آسپاس نیچے آ گیا ہے آج پچھتر روپے بازار کمجور ہوا ہے کل پچیس روپے بازار کمجور ہوا تھا بھرتپور منڈی پھر سے پچھ پن سو تیس روپے کے آسپاس آج کھلا ہے بازار کل سے چوبیس پچیس روپے بازار تیج کھلا ہے لیکن جو دوسری منڈیاں ہیں چاہے وہ ٹوک نیوائی لائن کی بات ہے چاہے وہ چرکھی زادری دلی لائن کی بات ہے وہاں بازار سٹیبل ہیں ان میں کوئی پریورتن نہیں ہے اور آپ کے پچھلے دو تین دن سے پھر ایک بار سبا پانچ لاک پوری کے آسپاس پہنچ گئی ہے اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں بکوالی کرنے کی اور دوسرا یہ کارن ہے کہ آپ لگتا ہے کہ سبھی کوئی کی جیسا کی پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ سرسوں کے اندر کوئی بڑی تیجی کی سمبھاونا دیکھتی نہیں ہے فیلحال نہیں دیکھتی ہے لیکن آگے چل کر کے دیپاولی کے بعد ہی اب جو بازار میں جو بھی سوہار ہوگا یا جو بھی نیرنیم ہوگا بازار کا وہ دیپاولی کے بعد ہوگا لیکن لگتا یہ ہے فیلحال جو لگتا یہ ہے کہ بازار دیپاولی تک تو یہیں سٹیبل رہے گا پچیس پچاس اوپر نیچے ہو کر کے بازار یہیں کھڑا رہے گا اور اس دیپاولی کے بعد پھر جب چاروں طرف سے بیجائی کے ریپورٹ آنے شروع ہوگی اس کے بعد بازار میں حلکہ فلکہ سوہار آنے کی سمبھاونا بن سکتی ہے ساتھ میں انٹرنیشنل مارکٹ سے بھی تھوڑا سپورٹ ملنے کی سمبھاونا ہے پام تیل کے اندر تھوڑا سوہار ہونے کی سمبھاونا ہے بہت بڑی تیجی کے آثار نہیں ہیں اس لیے سرسوں کو بھی کوئی زیادہ سہارا نہیں ملے گا تھوڑا بہت ہی سہارا ملے گا لیکن ایک جو گجرات کے ایک جو ریپورٹ آئی ہے بیجائی کی وہ بہت حیران کرنے والی ہے بہت چنتت کرنے والی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ گجرات کے اندر پچھلے سال اس سمیہ تک یعنی آج اگر سات نومبر کی بات کریں تو سات نومبر تک کا اکڑا جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ہیکٹیئر سے ادھک میں بیجائی ہوئی تھی پچھلے سال اس سمیہ تک اور اس بار جو اب تک جو بیجائی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ماتر تریپن لاکھ ہیکٹیئر سے تھوڑی سی کم ہے اس سے بھی تھوڑی کم ہے یعنی آدھی سے جیادہ کم گراوٹ کم آدھی سے جیادہ گراوٹ آئی ہے پچھلے سال سے ڈبل جو ہے گراوٹ بڑی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی گراوٹ سرسوں میں اب یہ اس کو کھینچ کر کے یا بڑھا کر کے آگے نومبر تک کتنا لے جائیں گے یہ سمبب نہیں ہے اور اسی طرح سے جو راجستان جو سب سے بڑا سرسوں کا اتبادک پردیش ہے جہاں 50% یوگدان ہے پورے دیش میں سرسوں کا راجستان کا وہاں پر بھی بیجائی کے آنکڑے جو سرکاری آنکڑے ہیں جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرے آنکڑے نہیں ہیں یہ سرکاری آنکڑے ہیں بہت سے کمیٹس میں لکھا ہے آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ غلط ہے آپ کے آنکڑے غلط ہیں میرے نہیں ہیں یہ آنکڑے یہ سرکار کے آنکڑے ہیں اور آج جو میں نے گجرات کے آنکڑے بتایا ہے یہ گجرات کی سرکار کے آنکڑے ہیں پردیش سرکار کے آنکڑے ہیں میرے نہیں ہیں یہ بھی لیکن جو ہماری ریپورٹ ہے ہمارے جو آنکھڑے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دیپاولی کے کچھ دن بعد دو تین یار دن کے بعد آپ کے سمکش پورے پردیش پورے دیش کی بیجائی کے آنکھڑے آپ کے سامنے رکھنے کا پریاست کریں گے ہماری ٹیم الگ سے اپنا سروے کر رہی ہے تو فیلحال جو راجستان سے جو آنکھڑے بڑھ کر کے دکھائی دے رہے ہیں سرکاری آنکھڑے کوئی میں بات کر رہا ہوں ان کو تکتھیوں پر ہم پرکھنے کی پریاست کر رہے ہیں اور وہ شاید اس پر کھڑے نہیں اتریں گے کیونکہ جو راجستان سے ہمارے درشک ہیں بہت سے درشک ہمیں کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ راجستان میں بیجائی بہت بری طرح پچھڑ رہی ہے اور موسم سے بھی پربھاؤ جو ہے اتپادن پر پڑ سکتا ہے کیونکہ موسم کافی اکتوبر میں گرم رہا ہے ان سب کارنوں سے بازار میں کچھ سدھار کی سمبھاونا بنے گی لیکن دپاولی کے بعد آئیے کچھ منڈیوں کے بھاو دیکھ لیتے ہیں جیسا میں نے آپ کو سلونی پلانٹ کے بارے میں بھاو بتا دیئے ایسے ہی دوسری منڈیوں پر آج کچھ بھاو کا نظر ڈالتے ہیں آج بھرتپور منڈی کا بھاو کھلا ہے 3530 روپے کل سے 24 روپے پلس ہوا ہے بازار جیپور آج 5825 روپے کھلا ہے گنگاپور 520 روپے چرکھی دادری 5450 الور 55 سیوانی منڈ 5450 خیرلی منڈی 56 نڈبائی 558 خیرثل منڈی 5450 کوٹا 56 ہنڈون 525 آدھمپور منڈی 5451 گولووالا 5426 بی پی آگرہ 61 شاردہ 6050 گویل کوٹا 58 مورینا 5350 گوالیر 54 دلی 55 چرکھی دادری فرمین نے بتا چکا ہوں ایسار 56 روپے بروالا 5250 سیرسا 5320 نوہر منڈی 5340 علیگرڈ 51 12 منڈی 5550 سمیرپور 5450 میڑتا منڈی 5150 نوہر منڈی 5550 ٹونک منڈی 5530 اور ریوالی منڈی کے اندر آج بھاو رہا ہے 5300 روپے آج اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمشکار